اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں لیکن ان کی موجودگی کی کچھ مخصوص جگہیں اور علامات بیان کی گئی ہیں یہاں تفصیل سے بیان کی گئی ہے نمبر ایک کچھرا اور گندگی کے مقامات جنات اکثر گندگی کچھرا اور بے ترتیب جگہوں پر ہوتے ہیں جیسے کہ غلیز جگہیں پرانے مکان اور ایسی جگہیں جہاں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے نمبر دو خانہ بدوش اور ویران جگہیں جنگلات ویران علاقے اور سہراؤں میں جنات کی موجودگی کا ذکر ہے یہ جگہیں انسانوں کی عام رہائش سے دور ہوتی ہیں اور جنات یہاں آزادانہ حرکت کر سکتے ہیں نمبر تین پرانے اور خالی مکان بعض روایات کے مطابق جنات خالی اور پرانے مکانوں میں رہ سکتے ہیں جہاں انسانوں کی آمد و رفت کم ہو نمبر چار غیر مناسب جگہیں ایسے مقامات جہاں لوگ نماز پڑھنے ذکر کرنے آ عبادت کرنے سے گریز کرتے ہیں جنات کیلئے موضوع ہو سکتے ہیں نمبر پانچ تاریک اور سنسان جگہیں جنات اکثر تاریک اور سنسان جگہوں پر پائے جاتے ہیں جیسے کہ غروب کے وقت رات کے سناٹے اے خاندانی استماعات کی جگہوں پر نمبر چھے